تیری نگاہ سے دل سینوں میں کھاپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا تیرا جذب قلم درانا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائی مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا تیزی سے نفس کے ساتھ نکل گیا اب میں رمضان کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لئے چاہ رہا ہوں سننے کے لئے آپ کو ستیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ رمضان میں بیمار ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں ہاتھ رہی انشاءاللہ یہ دیکھئے دونوں ہاتھ اٹھائیے تین مطالعے میں آپ کے سامنے لارہا ہوں تین مطالعے میں آپ کے سامنے لارہا ہوں بلکل جلدی سے آپ کا پیغام ساتھ ہم ہو رہا ہے اتنی جلدی بتانا ہوتا ہے بڑے بڑے سے غلطی ہوتی ہے اتنی جلدی بتانا ہوتا ہے خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لارہا رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے پھر بھی گناہ ہوتا ہے یہ راز کیا ہے چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے بچے کا باب روزہ نہیں رکھ پاتا ہے اس کی کیا بجا ہے رمضان کا روزہ اللہ کے لیے نماز اللہ کی پھر اللہ کیوں فرماتا روزہ میری اس کا کیا مطلب ہوا بہت خوبصورت مطالعہ ایک پوری جلسے کا خولہ ساتھ آپ اس کی حفاظت کر کے جائیے آپ کو بہت طاقت ملے گی بہت حمت ملے گی روزہ رکھنے کے لیے روزہ بالکل آسان ہوگا پہلا مطلب نماز بھی اللہ کے لیے زکاة بھی اللہ کے لیے پھر اللہ کیوں کہتا ہے اس پیشل خاص طور پر روزہ کے لیے کہ روزہ میری پہلا مقام ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے گیر مسلم نماز پڑھتے ہیں دیوی دیبتا کیلئے ہم زکاة دیتے ہیں اللہ کے لیے گیر مسلم داند خیرات کرتے ہیں دیوی دیبتا کیلئے ہم لوگ قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے گیر مسلم بلی دیتے ہیں دیوی دیبتا کیلئے لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہم اپنے خلا کے لئے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میری دوسرے نمونِ بزرہ دھیان وہ رکھیے گا جب آدمی حج پہ جاتا ہے وہاں سے آتا ہے تو لوگ حجی کرتے ہیں ریاقاری ہو سکتی جب آدمی نماز پڑھتا لوگ نماز ہی کرتے ہیں ریاقاری ہو سکتی جب آدمی زکاة دیتا ہے لوگ سخی کرتے ہیں ریاکاری ہو سکتی ایک عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی وہ ہے روزہ اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میں تیسری بات کو اگر دیان رکھیے جب آدمی مکہ جاتا ہے ہج کے لیے تو اپنی آنکھ سے مکہ کو دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے مدینہ کو دیکھتا ہے تو مزہ آجاتا ہے جب آدمی نماز میں آتا ہے تو اس سے ملقات ہو جاتی اس سے ملقات ہو جاتی مزہ آجاتا ہے جب آدمی زکاة دیتا ہے تو وہ آدمی احسان مانتا ہے تعریف کرتا ہے مزہ آجاتا ہے لیکن ایک کام ہے جس میں مزہ کرکرہ جاتا ہے بھوکہ رہنے میں پیاسہ رہنے میں روزہ رکھنے میں اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میں چوتھے نکتے کو دیان میں رکھیے گا ہمارا خدا کھاتا نہیں ہمارا خدا پیتا نہیں ہمارے خدا کو بیوی کے حاجت نہیں اب روزہ میں غور کیجئے کیا ہوتا ہے جب خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو کھا بھی نہیں رہا بیوی نہیں رہا ہے بیوی سے کوئی مطلب نہیں کیا کہنا چاہتا ہے میرے خدا میں تیری نکل کر رہا تو کھاتا نہیں میں بھی نہیں کھا رہا تو پیتا نہیں میں بھی نہیں پی رہا تجھے بیوی کے حاجت نہیں مجھے بھی بیوی کے حاجت نہیں اس لئے اللہ فرماتا ہے روزہ میری آخری وجہ بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا آدمی نماز پڑھ کر کے خدا کے پاس آیا بدلہ ملے گا فرشتے کے ہاتھ سے زکاة دے کر کے آیا فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا حاج کر کے آیا فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا آپ کو سن کر کے بڑا تاجب ہوگا جب خدا کا بدلہ روزہ رکھ کر کے آئے گا تو کس کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا خود خدا کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میری اب اس راز کو سنیے جو میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں شیطان قید ہے رمضان کے پھر بھی گناہ ہو رہا یہ میں راز بتا رہا ہوں بڑا شیطان قید ہے چھوٹا آزاد ہے اٹھنی چوانی کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہوں یہ اٹھنی چوانی کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہوں دوسرا مطلب بتایا دونوں شیطان قید ہے چھوٹا بھی بڑا بھی لیکن نفس آزاد ہے اس نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے تیسرا مطلب بتایا یہ نفس تو ٹوٹ گیا ہے مردہ ہو گیا پھر گناہ کیسے ہوتا کہ نفس کے اثر سے آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں لوہار کی دکان ہوتی وہ بھاتی چلا جاتا لوہا گرم ہوتا بگل میں پانی ہوتا جب لوہا بلکل سرخ ہو جاتا ہے وہ پانی میں ڈال جاتا چھن سے لوہا گھنیتا اور اس کے بعد جب پانی سے نکالتا ہاتھ رکھتا ہے تو لوہا گرم داتا کیلئے رہتا ہے جبکہ پانی سے نکلا ہے اس کو تھنڈا ہو جانا چاہیے لیکن لوہا پھر بھی گرم رہتا ہے گیارم رہی نے گناہ ہمیں گزر گئے رمضان آیا اس لیے گناہ ہوتا ہے آخری بات بتا رہا ہوں پیگاؤں کو ختم کر رہا ہے چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن بچے کا باپ کیا کہتا ہے پندرہ گھنٹے کا روزہ ہو گیا مہی کی گرمی ہو گی باپ سے بھیٹ ہو جائے گی روزہ نہیں رکھنا ہے یہ چھوٹا بچہ کیسے روزہ رکھ لیا اس نے ہمت کیا ہمت کے بعد روزہ آسان ہو گیا وہ ہمت ہاتھ کر کے بیٹ گیا اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہے میں ان صاحب سے پوستا ہوں کیا آپ جو روزہ رکھتے ہیں تحریح کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں کیلئے نہ کھایا ہوا پیٹ میں رہتا ہے کیلئے صبح تک آپ کو بھوک نہیں لگ رہی پیاس نہیں لگ رہی کام کاج میں آپ گئے وہاں سے واپس آئے آپ نے بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی اللہ کے بندے کتنی دیر کا روزہ ہے تھوڑی دیر کا روزہ ہے امت پر ہو روزہ رکھنا آسان دوسری بات ہم بتا رہا جب رمضان کا روزہ شروع ہونے والا ہوتا ہے شابان ختم ہوتا ہے امت چوروں کو دیکھے گا ایک پوٹڑی دوائی رکھتے ہیں بالکل ٹیبل پر رکھتے ہیں جب کوئی آتا ہے سمدھی تو کہتے ہیں کہ دیکھئے نہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا دوماد آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا یہ بہانہ کس سے چلے گا دنیا سے چلے گا خدا سے نہیں چلے جائے 99 دن چور کے ایک دن کو توال گا ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا اور بی بی سے فرمائش کرتا تھا گھومنی لو فلوری لو یہ لو گھومنی خوب فرمائش کرتا اور روزہ توڑتا کیسے تھا آپ کو مصول کر کے بڑا تاج جو ہوتا جب اس کو بھوک لگتی تھی پیاس لگتی تھی لنگی لیتا تھا دریہ کے کنارے آ کر کے دکی مارتا تھا اور مو کھول لیتا تھا جی بھر کر کے اندر پانی پیتا تھا اوپر آ کر کے فربائش کرتا تھا اللہ کو چھوڑی پکڑا نہیں تھی 90 دن چور کے ایک دن کو توال لنگی لے کر کے جیسے ہی دریہ میں آئے اس نے جو ہی دکی ماری نہیں کھولا پانی جانے کے بجائے ٹنگرا مچھلی چلی جلی اب دائیں کٹا دائیں طرف مائیں کٹا دائیں طرف مو باد مات اب داکٹر کے پاس جب لایا گیا تو داکٹر کو بڑھا تاج جو مورا کہ اگر آدمی سوئے گا مو کھول کر کے تو مکھی جائے گی یہ مچھلی کیسے چلی گئی اب چوری پکڑی گئی کہ اوپر سے فٹ پھارتا دیچے سے مقامہ کھارتا اللہ کے بندے دنیا سے بہانہ چلے گا خدا سے بہانہ نہیں بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گھر مارا نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا گیا شیطان گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں بر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا اگر لاکھوں بر سجدے میں سر مارا راتوں کیا مارا بڑا سکرات مطالعہ حالاتِ حاضرہ کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں آپ لوگ ساتھ دیں گے صرف دس منٹ آپ کو ساتھ دیں گے زیادہ ساتھیں کہ ہمارا پونچر ہو جائے گی بھاگنے کا راستہ نکالے گا تاکہ ہم کو بھی نکلنے کا راستہ نکالے گا دھیان دیکھے گا عورتوں کے حوالے سے میں پیغام آپ کی شدمت میں لائے اس کو بہت دھیان سے سنیے گا عورتوں کے حوالے سے رہا ہوں عورت کے حوالے تو جاؤں گا بچے اور گھلے تک پہنچ کر کے آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا دس منٹ تک آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ کو آج جلدی فارق کروں گا تاکہ آپ جلدی سے جا کر کے آرام بھی کر لیجئے اور کل کے جلسے کے لئے مکمل تیار ہوگی اور آپ کو پیاسا چھوڑ کر کے جاؤں گا پورا پلا کر کے جاؤں گا تو قدر نہیں ہوگی جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو باسی بھات بریانی معلوم ہوتا ہے اور جب کھایا پیا ہوا رہتا ہے تو بریانی اس کو باسی بھات معلوم ہوتا ہے دھیان دیجئے گا بہت خسرت مطالعہ آپ کی خدمت ملا رہا ہے بغداد میں ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے جب آپ کی بیٹی جوان ہوگی اس کو شادی کریں گے جب وہ رخصت ہوگی تو آپ کا کلیجہ موک آئے گا بڑا عجیب منظر ہوتا ہے تو اسی بالی بچی کو جب گھر سے جدا کرتا ہے باپ تو کلیجہ پھٹتا ہے وہ منظر سامنے رکھئے عمر بھر کام آئے گا عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو نمونا دینے کے لئے جا رہا ہے بہت گیان سنگی باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی تو میرے گھر میں تھی میرے گھر کو تو جانتی ہے لیکن سسرال جا رہی ہے تو اس کو جانتی نہیں کان کھول کر کے میری نصیحت سنو عمر بھر کام آئے گا بیٹی سے کہا کہ باپ نے بیٹی سسرال جا رہی ہو زمین بن جانا تمہارا شہر تمہارے لئے آسمان بن جائے دوسری نصیحت سنیے کتنا پیارا جملہ ہے وہ میں آپ کو سنانے کے لئے چاہ رہا ہوں بیٹی شہر کے لئے بچھونا بن جانا وہ تمہارے لئے ستون بن جائے گا تم کو سمالنے والا بن جائے گا دیسری نصیحت باپ نے کی ہے بیٹی شہر کے ہاں جا رہی ہو نوکرانی بن جانا تمہارا شہر تمہارے لئے نوکر بن جانا چوتھی جملے کو ذرا گور کیجئے کہ کتنی پیاری رہی ہے باپ نے بیٹی کو کی ہے بیٹی جاتے رہی ہو سسرال لیکن شہر کے ساتھ ہمیشہ گھومنے پھرنے کے لئے باہر مت نکلنا ورنہ شہر کو تم سے دشمنی ہو جائے گا اور اگلے جملے پر گور کیجئے باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی شہر سے دور دور بھی مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا اس جملے کو ذرا گور کیجئے کتنا بزن ہے بیٹی جب تمہارا شہر تمہارے پاس آئے تو اس کے پاس چلی جانا جب وہ تم سے دور رہے تو دور رہے آخری جملے کو ذرا گور کیجئے یہ کتنا قیمتی ہے بیٹی سسرال جا رہی ہو شہر کی ناک کی حفاظت کرنا شہر کے کان کی حفاظت کرنا اور شہر کی آنک کی حفاظت کرنا اب بیٹی نے پوچھا کہ شہر کی آنک کی حفاظت کیسے کرنا اس باپ نے کہا کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شہر کی ناک میں نہ پہنچے یہ آنک کی حفاظت ہے بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شہر کے کان میں نہ پہنچے یہ کان کی حفاظت ہے بیٹی بن سور کر کے رہنا شوہر کے سامنے خوبصورت بن کر کے رہنا تیچر فٹیچر مت رہنا خوبصورت بن کر کے رہنا تاکہ شوہر جب تمہیں دیکھے تو اس کی آنگ بھی چھنڈی ہو اس کا دل بھی خوش ہو جاؤ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے دینی ضرور ہے لڑکی جو بے پڑھی ہوتو بے شور ہے بے شور ہے حسن معاشرق میں سرا سر فتور ہے اور اس میں والدین کا بے شاق سور ہے بے شاق سور ہے دھیان دیجئے گا بہت خوبصورت مطالعہ کی خدمت پہ لائے علی کا جھگڑا ہو گیا فاطمہ سے اللہ کے رسول نے دو نصیحت کی جھگڑا ادھر سے ختم ہو گیا علی کو ایک نصیحت کی رگڑا ختم ہو گیا آپ کے گھر سے جھگڑا رگڑا سب ختم ہو جائے گا نصیحت کو قبول کریں گا ہاتھ رہی انشاءاللہ دھیان دیجئے گا فاطمہ سے دو نصیحت پرمائی بیٹی میں تمہارا شوہر ہوں میں تمہارا باپ ہوں علی تمہارے شوہر علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر بتانا اگر تم علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر آوگی تو دروازہ بند تو ملے گا کھل نہیں سکتا دوسری نصیحت پرمائی کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں علی تمہارے شوہر ہیں علی کو ناراض مت کرنا اگر علی کو ناراض کیا علی نے معاف نہیں کیا تم نے معافی نہیں مانگی تمہارا انتقال ہو گیا بہن زندہ رہا بیٹی میں نمازِ جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں اب علی کو ایک نصیحت کی علی یہ کون ہے فاطمہ ہے یہ فاطمہ کون ہے میرے جھگر کا ٹکڑا میری سب سے پیاری بیٹی ہے شہیتی بیٹی ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے مجھے صدمہ ہوتا ہے جب مجھے صدمہ ہوتا ہے تو خدا کو تکلیف ہوتی ہے خدا اپنی تکلیف کو تو گوارہ کر جاتا ہے نبی کے صدمے کو گوارہ دیتا تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں دھیان سے سنیے گا ماں کی بھی عمر بہی ہے بیٹی کی بھی عمر بہی ہے دونوں جوان ماں سوتیلی بیٹی سوتیلی لیکن سوتیلہ سلوک نہیں ہے سہلی جیسا سلوک ہے ماں دل کی بات بیٹی سے کہہ دیتی ہے بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے ماں کا نام آئیشہ ہے بیٹی کا نام فاطمہ دونوں کی عمر برابر آئیشہ کی مجمعس میں فاطمہ بیٹی ہے فاطمہ نے مذکر آیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیوں گا اس کو راتی ہو کا خیال آیا کہ میں تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں آپ تو ابو برکر کی بیٹی ہو میرے باپ کا انتبا بڑا ہے سمجھ میں آگیا بیٹی کو فخر ہو رہا ہے حوصلہ بھی دینا ہے عدب بھی دینا کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا بیٹی تو نے سچ کہا لیکن بیٹی مجھے بھی ایک خیال آ رہا ہے اب بیٹی کے کان پڑے ہو کہ ماں کو کیا خیال آ بیٹی تو انتقال کرے گی قبر پہنچے گی اور قبر سے اٹھ کر کے جنت جائے گی میں بھی انتقال کروں گی قبر میں پہنچوں گی انشاءاللہ قبر سے اٹھ کر کے جنت میں جاؤں گی لیکن بیٹی جب تو قبر سے اٹھے گی پیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا بیٹی جب میں قبر سے اٹھ کر کے جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ تعالیٰ جسر میں باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے ایتھی ہاں آج تک انسان شرمی دا ہے اس الزام پر ہو میرے ماں باپ غربا اس مقدس نام پر ہو میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کی سکڑوں احسان ہے اسلام عائشہ کی سکڑوں احسان ہے اسلام پر عائشہ کی سکڑوں احسان ہے اسلام پر ادھر سے فرمائش ہو رہی رمائن مہا بھارت کو بات کو لکھ لیجئے گا کل آرہے چطر عدی صاحب اب بلکل ایک دو لائن سنا دوں گا تاکہ کل کے لئے آپ کو پیار ہو جائے ہاتھ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ